اسلام علیکم ورحمت اللہ جی میرے مہترم پیارے بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں جی میرے بھائی یہ دیکھیں یہ بوٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں چلائی سرک ٹھیک ہے بھائی جن ہمارے کافی سارے بھائی کرونڈ کو بھی چلائی کہتے ہیں یہ دیکھیں نا جی کرونڈ میں اور چلائی میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ذرا غور سے دیکھیں یہ چلائی سرک کے ساتھ یہ کنڈے ہیں جہاں پر پھل ہے بیج ہے وہاں پر کنڈے ہیں یہ ہر جوڑ میں کنڈے ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہر شاک پر جہاں پر بھی اس کا پھل لگتا ہے وہاں پر کنڈے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے یہ نظر آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ کنڈے ہیں یہ دیکھیں یہ چلائی سرک ہے خاردار ہے پولا جواب ہے کمال قسم کی ٹھیک ہے جی اس کے نمک کو آپ اس پہ پتری پہ اسمال کر سکتے ہیں زہر کو یا رسولی کو خارج کرنے کے لئے اسمال کر سکتے ہیں اس کے بعد سونا کشتہ کرنے کے لئے کچھ کیمیا کے عمل کرنے سے بھی اس کو کام میں لائے جا سکتا ہے اگر کوئی بھائی کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر چلائی سرکھ بہت زیادہ کھڑی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ ساری چلائی سرکھ ہے یہاں پر یہ جتنی نظر آ رہی ہے یہ سب چلائی سرکھ خاردار ہے اگر کسی بھائی کو ضرورت ہے تو وہ یہاں سے کٹ لے یہ چلائی جو ہے دیکھ لیں غور سے یہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ساری سرکھ ہے جی چلائی خاردار اور یہ کھڑی ہے اس علاقے میں یہ منڈی جزمان کے علاقے میں ٹھیک ہے جی منڈی جزمان سے حاصل پر روڈ پر جائے نا بھاول پر روڈ پر تو یہ آپ کو مل جائے گی جی بہت زیادہ چلائی سرکھ کھڑی ہے جی کافی سارے ہمارے بھائی جو ہے نا وہ کرونڈ باتھو کو بھی چلائی کہتے ہیں تو بھائی جو کرونڈ باتھو ہے وہ اور چیز ہے اس میں کنڈے نہیں ہوتے اور جو چلائی ہے اس میں کنڈے ہوتے ہیں تو فرق اس میں صرف اتنے ہی ہے ٹھیک ہے جی بکایا کرونڈ کا اور اس کا پتہ جو ہے نا تقریباً سیم سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ نسل یا خاندان ایک ہی سے ہے چلائی اور کرونڈ ٹھیک ہے جی ایک سبت ہوتی ہے انشاءاللہ چلائی کسی وقت وہ بھی دکھائیں گے بھائیوں کو تو یہ دیکھیں آج غالباً آٹھ تاریخ ہو گئی ہے تو یہ بھائی جن جو ہے نا یہاں پر کھڑی ہے دس میں ماہ کی آٹھ تاریخ ہے کسی بھائی کو اگر ضرورت ہے تو وہ اسمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا موسیقی موسیقی